السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم صورت الرحمن کی اگلی آیات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجنی والانسی یا معاشر اے گروہ گروپ کو کہتے ہیں اے گروہ الجنی جنوں کے والانسی اور انسانوں کے ان اس تطواتم اگر تم سے ہو سکے ان کے تنفضو تنفضو تم نکل بھاگو من اقتار السماوات والاردی آسمانوں کے کناروں اور زمین کے کناروں سے فنفضو تم نکل بھاگو لا تنفضونا تم نہیں نکل سکوگے اللہ بھی سلطان زور کے سوا یعنی سلطان کے سوا سلطان طاقت کو زور کو کہتے ہیں اب ترجمہ دیکھیں اے گروہ جنوینس اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ذرا نکل کر تو بھاگو تم زور کے سوا نہیں نکل سکوگے فبی اج یا علائی ربی کماتو قذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زمین کے کناروں سے نکل جائے یا آسمانوں کے کناروں سے بھاگ نکلیں نہیں نہیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی ایسا چاہو بھی تو تم نہیں کر سکتے یعنی کبھی کبھار انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے پاس پروفٹ اللہ تعالی نے بھیجے اسی طرح سے اللہ تعالی ان کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو نیکی کی طرف راستہ دکھاتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے گناہ ہوں والا لائف سٹائل ہی اپنان ہے ہم نے جو گناہ ہی کرنے ہیں بار 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 وہ وہی کام کرتے ہیں اور ان کو اسی میں خوشی ملتی ہے جو اللہ کو ناراض کر رہے ہوں اور اس میں وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے اور ہمارے سو پر کوئی طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو کبھی گبار کوئی گناہ کر لیتے ہیں لیکن پھر اس پر شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ سے پیار بھی کرتے ہو معافی بھی مانگتے ہو نہیں اللہ یہاں ان کو ڈر آ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا ہم تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کیسے نہیں ہوگا یعنی اگر آپ اس زمین پہ بھیجے گئے ہو تو آپ کو تو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اگر آپ نے وہ مقصد نہیں پورا کیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا بھی نہیں آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری تو یہ آپ نے کیسے سوچ لیا اور بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہے آسمان زمین کے کناروں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت سے نکل سکتے ہیں جہاں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا تو پھر آپ نکل کے دکھائیں اللہ تعالیٰ کی حکومت تو اور جگہ ملے گی آپ آسمان میں چلے جائیں یا زمین پہ رہیں آپ کو اللہ ہی کی حکومت ملے گی آپ اللہ کی بندے رہیں گے وہ آپ کو وہاں سے بھی پکڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی میری حکومت سے باہر جائی نہیں سکتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں آپ اللہ کی بات مانیں اور اس کو ہی اپنا رب مانیں ٹھیک ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا نا کہ تم طاقت کے سوا سلطان کے سوا زور کے سوا نہیں نکل سکتے یعنی اگر تھوڑی بہت طاقت تمہیں دی جائے گی اللہ کی طرف سے تب ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کناروں سے تو نہیں نکل سکتے یعنی زمین سے ہی آسمانوں سے ہی نکل گئے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہاں آسمان میں تم کوئی ڈسکوریز کر سکتے ہو یعنی تم اس طرح کر سکتے ہو کہ تم چلو زمین سے اوپر آسمان میں جا کے جیسے سائنٹسٹس ہیں انہوں نے گیالیکسیز ڈسکور کی ہیں انہوں نے اتنا کچھ ڈسکور کی ہے بلیک ہول ڈسکور کی ہے کتنا کچھ ہے نا جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ضرور پڑھیں اس چیز میں کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے سپیس میں کتنا کچھ بنایا ہے کتنے پلانٹس ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ انسان چاند پہ بھی چلا گیا انسان نے اتنے پلانٹس اتنی گیالیکسیز دیکھ لیں کیونکہ اللہ نے اس کو وہ پاور دے دی وہ سلطان وہ طاقت دے دی ہے کتنا کتنی ایسی سپیس شپ بن گئی ہیں یا کتنا کچھ بن گیا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ دسکوریز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ طاقت ملے گی وہاں تم کر سکتے ہو لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان پہلے آسمان سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا نہیں بلکہ جتنی دسکوریز ہوئی ہیں وہ بھی پہلے آسمان کے اندر ہی ہوئی ہیں ابھی تو باقی کے چھے آسمان جو اوپر گئے ہیں وہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھے کہ اس میں کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ جتنا بھی نظام ہے تم اس کے اندر ہی رہو گے اس میں سے کبھی بھی تم نہیں نکل سکتے ہو تو بہتر کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ماننا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس کو پوری کی پوری ہمارے اوپر حکومت ہے یعنی وہ ہمارے ساتھ جو بھی چاہے جس بھی ٹائم چاہے وہ کر سکتا ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اسی کو اپنے سارے عمال کا جواب بھی دینا ہے اور اس کے پاس جانا ہے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے اور سب سے زیادہ پیار ہمیں کون کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں تم کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کی محبت پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں دنیا کے ٹھیک ہے اوکے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ